بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم محمد جاوید اور آج ہم بات کریں گے انٹردکشن ٹو کمپیوٹر میں ٹائپس آف کمپیوٹر سو سٹارٹ لے لیتے ہیں ٹائپس آف کمپیوٹر میں ہمارے پاس جو میجر ٹائپس ہیں ایک ہے دیجیٹل کمپیوٹر دوسرا ہے انالاگ کمپیوٹر تیسرا ہے ہائیبرٹ کمپیوٹر سو ان تینوں کو ون بائی ون کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں دیجیٹل کمپیوٹر ان کمپیوٹر میں کیوں گے جو ہمارے پاس انفارمیشنز ہوتی ہے وہ ان دہ فارم آف ڈسکریٹ ویلیو سٹور ہوں گی سو یہ آپریٹ کرتے ہیں کسیس پر آپریٹ ہوتے ہیں آن آف پر یعنی یہ جو ڈیٹا ہم سے لیتے ہیں پروسس کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی زیر و ون میں اس کو پروسس کرتے ہیں سو آن آف سوچنگ کا مطلب یہ نہیں کمپیوٹر آن کار اور آف کرو اس کا مطلب ہے کہ آن مین ون اور آف مین زیرو سو یہ بیسیکلی زیرو ون پر آپریشن پرفارم کرتے ہیں ان کمپیوٹر میں جو پروسس ہوگی سو ان دیس کمپیوٹر آل آپریشن ٹیک پلیس اٹ ای ویری ہائی سپیڈ ان کی سپیڈ بہت فاسٹ ہوتی ہے اور جو ریزرٹ ان کے پروس ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایکوریٹ ہوتے ہیں پریسائز اور ایکوریٹ ریزرٹس ہوتے ہیں اس کمپیوٹر دا آدھر ٹائپس آف کمپیوٹر سو یہ اس کی جو خاص بات ہے اس کی خاص بات یہ ہے ریزرٹ کی ایکوریسی ان کی ریزرٹ بہت ہی ایکوریٹ ہوتے ہیں ہم ایکزیمبل کے دور پر دیس سکتے ہیں کیا دیجیل کمپیوٹر کلکولیٹر یا دیجیل واچز یہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ایکزیمبلز ہیں دیجیل کمپیوٹر کے سو یہ وہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہم سے ڈیٹا لیتے ہیں in the form of zeros ones پروسس کرتے ہیں اور پروسس کرنے کے بعد ہمیں ریڈیبل فارم میں آوٹپٹ دیتے ہیں انیلاگ کمپیوٹرز یہ وہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ انفارمیشن ڈیٹا کو پروسس کرتے ہیں کنٹینیوز فارم میں یعنی اگر ہم ڈیجیل کمپیوٹر کے ساتھ ان کو کمپیر کریں تو یہ ڈیجیل کے ساتھ پروسس نہیں کرتے بلکہ جو ڈیٹا ہوگا وہ کنٹینیوز اور کنٹینیوز نیچر میں ہوگا کنٹینیوز فارم میں ہوگا فیزیکل فارم میں ہوگا اور ڈسکریٹ فارم میں یہ بلکل نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ سیپرٹ ہوں گے دیکھیں ہمارے پاس جو ڈیجیل کمپیوٹر تھے وہ اس قسم کے ڈیٹا کے ساتھ پروسس کرتے تھے سپوز یہ اگزیمپل ڈیجیل کمپیوٹر کے ہیں ٹھیک ہے جی جو ڈیٹا میں لائگرمیٹیکلی شیپ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی دو ہی فارم ہوتے ہیں ہمارے پاس کس میں اس میں یہ ڈیجیل کمپیوٹر میں یہ یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں کس کو آن کو یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں کس کو آف کو جبکہ جو انلاگ جو ڈیٹا ہوتے ہیں وہ شاید ہمارے پاس اس قسم کا ہوگا یہ کنٹینیوز فارم میں ہوتا ہے اور سیپرٹ نہیں ہوتا ہے ان کی سپیڈ جو ہوتی ہے اچھا یہ جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں انلاگ کمپیوٹر یہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں کسی اس کے لیے میریمنٹ کے لیے میجرمنٹ کے لیے باز لوگ میریمنٹ کے تھے باز لوگ میجرمنٹ کے تھے جو کوئی سوٹی بل ہوتا ہے فرنسیشن پر ان کے جو سپیڈ ہوتی ہے یہ فاسٹ ہوتی ہے کس چیز کے ہیں کس کمپیوٹر کی مہیر کر سکتے ہیں تیمپریچر مہیر کر سکتے ہیں پریشر میر کر سکتے ہیں یا والٹیج کے لئے یوز کے جاتے ہیں اب میں نے بات کی تھی کس چیز کی کہ جی ان کی سپیڈ کی دیکھیں سپیڈ اس لئے فاسٹ ہوتے ہیں کہ جس میں پروسسنگ نہیں ہوتی پروسسنگ مین ہم جب ڈیجرل کمپیوٹر میں ڈیٹا دیتے ہیں تو وہ کس میں کنورٹ ہوتے ہیں وہ زیرو ون میں کنورٹ ہوتا ہے زیرو ون میں کنورٹ ہونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں پھر پروسس کرتے ہیں پھر ریزلٹ ہمیں ریڈیبل فارم میں دے دیتے ہیں یہاں پر یہ زیرو ون نہیں ہے کا پروسس نہیں ہے یعنی کنورجن نہیں ہے اس وجہ سے ان کی سپیڈ کی آئے فاسٹ ہے سو we can say that in these کمپیوٹرز انفارمیشن ریپرزنٹ in a کنٹینیوز فارم آچہ ہم اگزیمپل کے طور پر دے سکتے ہیں آٹو موبل جو ہے آٹو موبل سپیڈ میٹر جو ہے یا کرنٹ جو ہے یا انالاگ وچز جو ہے یہ ہمارے پاس اگزیمپل ہے کس چیز کے انالاگ کمپیوٹر کے ہیں تیسرا ہمارے پاس ہے ہائیبرٹ کمپیوٹر ہائیبرٹ کمپیوٹر کمبائن کرتے ہیں کیا best properties of both digital کمپیوٹر اور انالاگ کمپیوٹر کے انالاگ کمپیوٹر کے جو اور دیجیل کمپیوٹر کے جو بہترین qualities ہوتی نا وہ جب کسی اور کمپیوٹر میں شامل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہائیبریڈ کمپیٹر ہے سو ہائیبریڈ کمپیٹر بیسیکلی از دا آوٹ کم آف دا بیسٹ فیچرز وین کمبین اندى دیس تو سو ان دو کمپیٹر کے جو بہترین قوالٹی ہوتے نا وہ جب کسی کمپیٹر میں ڈال دیتے ہیں سو بھی کہنی تیزہ وٹ ہائیبریڈ کمپیٹر ہائی بیسٹ میمیم مجموعہ ہائیبریڈ کمپیٹر ہے ہوا دہ سپیڈ of analog دیکھا ہم نے کہا تھا کہ speed کس کی بیسٹ ہے analog کی کمپیٹر کی بیسٹ ہے and accuracy of digital computers اور جو accuracy ہے وہ کس کمپیٹر کی بیسٹ ہے digital computer کی سو مطلب یہ ہے کہ یہ speed لیتا ہے analog computer سے اور accuracy لیتا ہے کس سے digital computer سے These computers are used in a specialized application ان کو special application area میں use کے جاتے ہیں یعنی یہ جنرل پروس کمپیٹر نہیں ہے دیکھو for example flight radar system ہو گیا یا digital petrol pumps ہو گئے یہ ان کے examples ہیں اچھا کچھ ہمارے پاس مزید بھی types of computer ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کیا types of digital computers ابھی تک جو ہم نے discuss کیا نا وہ by functions تھے ٹھیک ہے جی اب جو digital computer نے اس کو بھی further classified کیا گیا ہے جس میں ہمارے پاس different ہیں ایک ہے mainframe mini ہے super ہے micro ہے مارحل ایک ہی کر کے ذرا دیکھتے ہیں mainframe computer کو design کیا جاتا ہے network environment میں اور network environment میں یہ support کر سکتے ہنڈرڈ اور thousands of users simultaneously so basically mainframe ہو گیا یہ mini ہو گیا یہ network environment میں use کیا جاتا ہے so network environment میں یہ at a time hundreds یا thousands user support کر سکتے ہیں مطلب user میں جو ان کے ساتھ connected terminals ہوتے ہیں یا connected client ہوتے ہیں so they can support multiple programs at the same time so at a time multiple program اس میں کیا ہو سکتے ہیں operate ہو سکتے ہیں مجھے ایک second ذرا دے ٹھیک ہے 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 آپ کو different process execute کر سکتے ہیں ہمارے لیے تو process اور program ایک جی سے لگتا ہے لیکن جی لیکن طوہرہ سا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پر حال لوگ computer کے beginners ہو اس لئے آپ کو اتنی detail میں نہیں لے جا سکتے ہیں so computer میں ام for the time being process اور پروگرام کو ایک ہی جیسے لیتے ہیں لیکن یاد رکھیں ڈیفرنس ہے پروگرام میں ہو کس میں پروسس میں پروگرام کے اندر کیا ہوتے ہیں پروسس ہوتے ہیں ان کے جو فیچرز مین فریم کے اس سے کیا ہے یہ اس سے ہم ان کو بڑے بڑے ارگانیشن کے لئے یوز کر سکتے ہیں فر اگزمبل بینکس ہو گیا ٹیلی کام سیکٹرز ہو گیا یا جن کے زیادہ ڈیٹا پروسس کرنے کی کیا ریکوارمنٹ ہو سو وہ ارگانیشن جو کہ زیادہ ڈیٹا کو پروسس کرتے ہو ان کے لئے مین فریم کمپیٹر ایک بیسٹ چوائس ہوتا ہے مین فریم کمپیٹر کے اگزمبل اگر ہم دیکھ سکتے ہیں آئی بی ایم کی ہے زیٹ سیریز ہے سسٹم زیٹ نائن ہے اور سسٹم زیٹ ٹین سرورز ہے زیادہ جو ہم منابلی دیکھتے ہیں ہم آئی بی ایم کے دیکھتے ہیں مین فریم میں نیکس ہمارے پاس مینی کمپیٹرز ہیں مینی کمپیٹر میٹ سائز ہوتے ہیں اور ملٹی پروسسنگ کر سکتے ہیں میٹ سائز مین کہ یہ مین فریم سے کیا ہوتے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن مائکرو کمپیٹرز سے کیا ہوتے بڑے ہوتے ہیں اس لئے اس کو میٹ سائز کمپیٹرز بھی کہا جاتا ہے ان کمپیٹرز میں یہ سپورٹ کر سکتے ہیں یہ سپورٹ کر سکتے ہیں میری کمپیوٹر کو Burgers v 1 use کیا جاتا ہے انسے چیوٹس میں departments میں جس طرح ہم milning کی بات کرتے accounting کی بات کرتے ně viv inventory کی بات کرتے جس طرح ایک انسے چیوٹ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈپارٹمٹ ٹھئرنٹ ڈیفرنٹ!, ۔ جنم حسان د seis کیا جاتا ہے انسی چیوٹ میں مینی کمپیوٹر کو use کر سکتے ہیں مینی کمپیوٹر بھی use ہوتا ہےidente ورک geweوم میں سو مینی ہو گیا ہے مین فریم ہو گیا ہے یہ دونوں یوز ہوتے ہیں نیٹ وارک امن آرومنٹ میں بس جو فرق ہے ڈیفرنس ہے وہ ان کی کاسٹ کا ہے ان کی سائز کا ہے ان کی پرفارمس کا ہے ایک مینی کمپیوٹر مین فریم اور مائکرو کمپیوٹر کے درمیان ہوتا ہے سو مطلب کیا ہے کہ جی مین فریم سے چھوٹا ہوگا لیکن مائکرو کمپیوٹر سے کیا ہوگا بڑا ہوگا سفوز فر ایکزمپل واکس سلیش ایلیون سیون ترٹی ایک کمپیوٹر ہے یا آئی بی ایم سلیش ایٹی تری سیونٹی ایک ہمارے پاس کیا ہے مینی کمپیوٹر ہے بات کرتے ہیں مائکرو کمپیوٹر کی جو کہ سب سے کامن ہیں ان کمپیوٹر کو پرسنل کمپیوٹر بھی کہا جاتے ہیں پرسنل کمپیوٹر شاڑ کر کم کیا کہتے ہیں پی سی کے تیم کہ جی پی سی اٹھا ہو پی سی اٹھا ہو سو پی سی مین پرسنل کمپیوٹر اور سب سے زیادہ کامن اور پاپولر ٹائپ ڈیجیٹر کمپیوٹر کی یہی ہے جو کہ ہم تقریباً تمام فیلڈز میں دیکھتے ہیں آپ جیدھر بھی جائیں آپ کو یہی کمپیوٹر نظر آتے ہیں کالیجز ہوگئے انیسٹیز ہوگئے ڈپارٹمنٹس ہوگئے بینکس ہوگئے انسٹیوٹس ہوگئے ایون یہ کہ گروں میں بھی ہمارے پاس یہی مایکرو کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ فارم میں ہوتے ہیں کہیں پر یہ لپٹاب ہوتا ہے کہیں پر ڈسٹاب ہوتا ہے کہیں پر یہ ٹیبلٹ کی فارم میں نظر آتے ہیں ان کی جو میموری ہوتی ہے اسمال ہوتی ہے ان کی جو پروسسنگ کی پیبلیٹی ہوتی ہے وہ بھی لیس ہوتی ہے اس کمپیوٹر دا مینی کمپیوٹر اور مین فریم کمپیوٹر ان کمپیوٹر کو چپ کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے چپ کمپیٹر کیوں کہتے ہیں کہ جی پوری جو ان کی سرکٹری ہوتی ہے ایک سیمبل سنگل چپ ہی پر ہوتی ہیں جن کو نرمالی ہم مائکرو پروسیسر کہتے ہیں یہ پورائی کمپیٹر کے میں نام منامنام رہا ہوں ہے اب Sixt یہ اب Louise آئندھیں وہ نہیں ہے اب ان ا کیا اب آئی بی ایم ڈے اکسٹ Christianity Online کمپیٹی بل semaine آپ کو�� م Philippe بن سان کوئٹ ہی۔ جانچی ہے اب پنیا چکے ہیں کہ cuzz تک آئی اس رکی کیا ہے کہیں سیکس شاید ابھی اور بھی ورزن آ چکے ہو برحال یہاں پر میں نے مینشن کیا core i9 مینشن کیا ہے سو یہ ہمارے پاس جو تقریباً لیٹس کمپیوٹر مایکرو کمپیوٹر کے ہیں یہ باقی جو میں نام لیا نے یہ سارے پرانے ہیں یہ آرکیٹ میں نہیں ہے فائنل ہمارے پاس ہے سپر کمپیوٹرز نام ہی سے پتہ لگتا ہے سپر کمپیوٹرز آر آلسو کارڈ نمبر کرنچر کیوں اس کو نمبر کرنچر کہتے ہیں کہ یہ سپیشلائز ڈیزائن کیا جاتے ہیں نمبر کے ساتھ ڈلین کرنے کے لئے یہ نمبر کو بلکل چباتے ہیں دیکھو کس طرح تیار کےپیوالا پرفارمنگ اور ٹین میگا فلاپس مطلب کیا ہے میلین آف فلوٹنگ پوائنٹس آپریشن پر سیکنڈ پرفارم کر سکتا ہے تو خود سوچے اس لسک کو کیا کہتے ہیں کہ جی نمبر کرنچر کہتے ہیں یہ ایسا ہی کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ میلین پوائنٹ اگر کسی آپریشن میں شامل ہونا تو وہ پر سیکنڈ یہ پرفارم کر سکتے ہیں یاد رکھیں ایک نارمل ڈیجٹ میں اور ایسا ڈیجٹ جس میں پوائنٹ ہو زمین اسوان کا فرق ہوتا ہے پروسس کرنے میں جس ڈیجٹ میں پوائنٹ شامل ہوتے ہیں ان کو پروسس کرنا کمپیوٹر ٹاسک ہوتا ہے یہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں یہ کافی ایکسپینس سے ہوتے ہیں اور یہ کافی ٹائم لیتے ہیں ڈیولپ آنے میں ڈیزائن آنے میں ان کی جو دو بڑی فیملیز ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں سوپر کمپیوٹر کی ایک ہے گریون اور دوسرا ہے سائبر ٹو زیرو فائف بیلڈ بائی ٹریبل ون آئی سی اے فور اچھا ان کو کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اگر ہم سوپر کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں so they are specially used in atomic reactor defense system of NASA میں نے یہاں ایکزیمپل کی طور پر کہا ہوا ہے سوپر کمپیوٹر کو جو کاملی ہم دیکھتے ہیں weather production میں دیکھتے ہیں weapon design میں دیکھتے ہیں preparing of model of chemical and biological system میں دیکھتے ہیں اور study کرتے ہیں neural neutron of brains یہ بڑے بڑے ان کے fields ہیں اور specially خاص طور پر ان کو use کیا جاتا ہے کہاں پر atomic reactor میں یعنی جو atomic bombs ہوتے ہیں ان کی testing میں ان کی blasting میں انہی کو use کیا جاتا ہے یعنی ان کے جو testing کی جاتی ہیں سوپر کمپیوٹر کی مدد سے کی جاتی ہیں جو missile delivery systems ہیں جو cruise missiles ہیں انہی کو بھی ان سوپر کمپیوٹر کی مدد سے کیا کر دیا جاتا ہے test کیا جاتا ہے control کیا جاتا ہے تو ان کے بڑے بڑے fields ہیں any questions any query آپ کر سکتے ہو suggestion دے سکتے ہو میرے دی ہوئے email id پر thank you جو چیزیے پہتو کھوم چیزیے